موسیقی 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 بھی کوئی نہیں تھا تو جو بھی سلائیڈ سے نیچے آ رہا تھا وہ ڈائریکٹ رنوے پہ گر رہا تھا تو لوگوں کو وہاں سے بھی کافی چوٹے جو ہیں وہ لگ رہی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ اسی سلائیڈ سے میں نیچے آیا معمولی سی خراش آئی لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی نہ جانی نقصان ہوا نہ کوئی ایسا بڑی پریشانی ہوئی اس کے بعد ہمیں فوراں وہاں سے جہاز سے دور کیا گیا کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جہاز اس آگ سے جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر جائے وہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس حادثے سے بھی بچایا کیونکہ بعد میں جب ہم یہ سوچے تھے کہ اگر ہوا میں کچھ ہوتا یا جب ہم وہاں سے اتر رہے تھے اس طرح جہاز میں آگ لگتی یا جب ہم اس کے قریب کھڑے تھے تو خدا نے تینوں صورتحال میں اپنے بندے کی حفاظت کی اور خدا کا شکر ہے کہ پورے جہاز کو خدا نے بغیر کسی میجر انجری کے جو ہے سارے مسافروں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا اور خدا نے نہ صرف جان کی حفاظت کی بلکہ مال کی بھی حفاظت کی اور ہمیں باقی سارا سامان بھی اسی وقت تھوڑی دیر ائرپورٹ پر ویٹ کرنے کے بعد ہمیں وہاں سے مل گیا اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کے بعد بھی حمد طاقت دی میں نے اپنے پورے آفس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا اور کل شام کو خدا واپس مجھے اپنے فیملی میں لے کر آیا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے خداون ہمیں اپنے لہو میں چھپا کے رکھتا ہے ان دعاوں کے لیے جو ہمارے پیچھے کی جاتی ہیں میں نے جب گھر فون کیا یہ بتانے تو مجھے وائف نے یہ بتایا کہ سات بجے سے جب سے آپ فلائٹ میں تھے تب سے لے کے نو بجے تک ہم اسی دعا میں تھے کہ آپ خیر خیریت سے پہنچیں اور خدا نے ان کی دعاوں کو سنا اپنی حفاظت میں رکھا اور بخیریت مجھے وہاں پہ بھی اس پورے حادثے سے بچایا اور سلامتی سے خدا کا گھر لے کر آیا خدا ان کا بڑا شکر ہوں